بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے اسلام علیکم آپ سب کو بینہ جی و لاغ میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ویورز دو تین دن سے کپڑے جو تھے وہ کافی کٹھے ہو گئے تھے لیکن آٹھ نو دس محرم کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں پانی کو زیادہ ضائع کروں تو اس لیے میں نے کپڑے نہیں تھے دھوے آج صبح صبح اٹھ کر میں نے چھ بجے ہی جو تھی واشنگ مشین وہ لگائی تاکہ میرے کپڑے جو ہیں وہ ٹائم سے دھول جائیں کیونکہ آج مجھے ہمارے سٹی میں ون ڈالر سیل جو ہے وہ لگی ہے تو وہاں بھی جانا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلنج جو گھر کے ضروری ضروری کام ہیں وہ جلدی ٹائم سے نپٹا لیے جائیں اس کے بعد میں ناشتہ بناوں گی تو میرے بھتیجے نے کاشیف نے نئی گاڑی لی ہے تو رات اس نے ہمیں ٹریٹ دی تھی تو ہم نے اس ٹریٹ کو بھی کیپچر کیا ہوا تھا ہم لوگ آئس کھانے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں والز والوں کی آئس کھیم ہے کالیج روڑ پر تو ان کا یہ ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے چاکلٹ فلیور ہے یہ ہم سب نے بہت انجائی کیا رات کانگریٹس کاشیف بہت بہت مبارک ہو آپ کو گاڑی نہیں تو بہت مزہ آیا ہمیں گھوم کے بعد میں وہ ہمیں گھر ڈراؤپ کر کے گیا ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر نکلے ہوئے تھے اس لیے ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجائی کیا بچوں نے بھی انجائی کیا چھوٹی گریہ نے دوبارہ سے لی ہے ایک آئس کریم یہ تو میں نے سب کام جو ہے میں نے پٹا لیا اور اب ہم چل جا رہے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ تو چلیں ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور آپ کو بھی اندر سے دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ون ڈالر یعنی 160 روپے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی جو آپ کے ڈیلی یوز میں ہوں گی چیزیں یہ دیکھئے سب سے پہلے فرز سٹارٹنگ میں انہوں نے پرفیومز ایر فریشنر اور کی بہت زیادہ بڑی جو ہے وہ رینج وہ رکھی ہوئی یہ اس میں ٹیلکم پاورڈر ہیں بی بی پاورڈر ہیں دوسرے تیسرے شیمپوز ہیں یہاں پہ یعنی کے کاسمیٹک کے ریلیٹیڈ یہ کیبن جو ہے یہ فرسٹ والا جو ہے یہ بنایا گیا ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ 160 روپیز کی ہے یہ کیچینز ہیں مختلف قسم کے دوری آتے زندگی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں کچن سے لے کر ڈیکوریشنگ تک ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایک ہی جگہ سے مل جائے گی یہ ہیر برشز ہیں میک اپ کی کچھ ایکسیسریز ہیں یہاں پہ لپ گلوز ہیں یہ جولری کا سٹال ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چاہیے گا میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں یہ بچوں کے منی باکس ہیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ کچھ ڈیکوریشن پیسز ہیں آج کل شادیوں کا سیزن جو ہے وہ دوبارہ سے دس محرم کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے تو جس کسی کو بھی گفت بغیرہ دینے کے لیے شاپنگ کرنی ہو یہاں پہ ضرور آئے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہیں یہ کچھ ڈیکوریشن پیسز بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بچوں کے فیڈر نیل رموورز بغیرہ ایون کے لیٹس سے لیٹس چیز جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے اب یہ گروزری کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ لیکورڈ واشنگ ہے ان بریکیبل کپ ہے یہاں پہ اگر آپ نے کسی کو گفت بغیرہ دینا ہے تو آپ کی شاپنگ جو ہے وہ یہاں سے اچھی خاصی جو ہے وہ ہو سکتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے مگ بغیرہ بنے ہوئے ہیں جو فیڈر میں دودھ نہیں پیتے اور انہیں یہاں پہ کنونس کرتے ہیں کہ وہ فیڈر چھوڑ دیں اور اس طرف آ جائیں بہت خوبصورت یہ ڈیکوریشن پیسیز کی بہت بڑی رینج ہے ان کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رنگ برنگیں فلاورز کی باسکٹس ہی ہیں چھوٹی چھوٹی بنیویں جو سائیڈ کارنر اور ڈریسنگ کے آگے رکھنے کے کام آتی ہیں بچوں کی ڈالز ہیں سوفٹ وائز کے اندر یہ برشز بغیرہ ہیں ہیئر برشز ہیں کونز ہیں اس کے اندر پڑی بھی میرا کام ہے آپ کو یہ ساری چیزیں دکھانا اب جا کے وہاں پہ شاپنگ کرنا یہ یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کون کون سی چیز جو ہے وہ اچھی لگی ہے یہ نائف کا سیٹ بنا ہوا ہے یہ بھی ون سکسٹی کے اندر ہیں موسیقی موسیقی موسیقا تمام پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں یہ نیو والی پلاسٹک میں آویلیبل ہیں ون سکسٹی کے علاوہ بھی یہاں پر جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان کی پرائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تھرٹی بھی ہے ایٹی بھی ہے سکسٹی بھی ہے لیکن موسیقی جو ہے یہ ون ڈالر شاپ ہے یہ آپ باکسز کی رینج دیکھ رہے ہوں گے جو کچن کی اکسیسریز ہیں یہ ساری کچن میں یوز ہوتی ہیں فریج میں رکھنے کے کام آتی ہیں مجھے تو یہاں پہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے اب آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کس دن جانا ہے یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ پلاسٹکی دینر سیٹ کی لیٹس وغیرہ ایویلیبل ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آپ پورا دینر سیٹ جو ہے وہ بھی تیار کروا سکتے ہیں سکس پیسیز کا ایٹ کا ٹین کا ٹویلو کا یہ آپ پہ ڈی بینڈ ہے کہ آپ کتنے پیسیز کا سیٹ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں ان سے اب یہاں پہ گلاس کی ورائیٹی جو ہے یہ آگئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے ننے منے سے گلاس ہیں مجھے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی وہ اپنے ریسپیز کے لیے اپنے کچن میں چاہیئے تھیں اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں یہاں وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کسی چیز جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اور میں اسے یہاں سے جو ہے وہ خرید سکوں یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ون سکسٹی یعنی کہ ون ڈالر سے زیادہ پرائز کی بھی تھی یہاں پہ جو سب سے اوپر والی ارونے کیمر میں جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تار جو زیادہ تار چیزیں ہیں نا یہاں پہ وہ ون سکسٹی ہی ہیں یعنی کہ ون ڈالر یہ کپس وغیرہ کی بہت بڑی رینج ہے اور ان کی پرائز بھی بہت نارمل ہے ماشاءاللہ یہ وہ والی سٹال ہیں لگے ہوئے یہاں پہ جن کی پرائز جو ہے وہ ون سکسٹی سے کام ہے اٹس مین کے تھرٹی روپیز فیفٹی روپیز سکسٹی ایٹی اس طریقے سے یہ چھوٹی والی چیزیں جو ہیں یہ وہ لگی ہوئی ہیں اس میں بھی ہر قسم کی ورائٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے ایک دفعہ میں آپ کو زوم کریں سارا جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ یہاں پہ ہر قسم کی چیز جو اویلیبل ہے آپ کے کچن سے لے کر آپ کی دیکوریشن آپ کے بیڈروم تک تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی جگہ سے ویلیبل ہو جائیں گی اگر آپ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ٹیشو رول ہے کچن کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ لیڈیز کی ایکسیسریز ہیں یہ سپون ہے کچن کے یہ بھی ون سکسٹی میں آپ کو پیر جو ہے یہ مل جائیں گے اس میں سالن ڈالنے والا اور چاول ڈالنے والا دونوں دونوں کٹھے ہیں یہ پیور سٹیل ہے سٹیل ہے میری عادت ہے میں کوئی بھی چیز دوسرے کو تب ریکومنڈ کرتی ہوں جب تک میں اسے خود وزرٹ نہ کر لوں یا خود اسے یوز نہ کر لوں اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بینیفٹ ہے ہمارے لیے تو میں اسے دوسروں تک شیئر لازمی کرتی ہوں تاکہ دوسرے بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں یہ ماب بغیرہ کی ویرائٹی ہے وائپر ہے ماب ہے جھاڑو ہے یہاں پہ یہ میٹھ ہیں رومز کے باہر رکھنے والے آپ اسے واشروم کے باہر رکھیں اپنے بیڈروم کے باہر رکھیں مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں پہ ون ڈالر شاپ میں آ کر کیونکہ یہاں پہ تمام ایکسیسری جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا تو آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ اسے سبسرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور جو نالیج میرے پاس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ سوفٹ میٹس ہیں میں نے بھی اپنے کچن کے لیے یہاں سے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ ضرور رہیے گا ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجئے گا یہ نون سٹک برتنوں کے لیے یوز ہونے والے سپون ہیں وڈن کی ورائٹی ہے یہ ساری چھوٹے چھوٹے باکس برے ہوئے ہیں سام ٹام ہمیں فریج میں بہت تھوڑی سی چیز رکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اتنا بڑا جو ہے وہ دبا فریج میں رکھیں تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان میں ڈال کر فریج میں رکھ سکتی ہیں جی تو ویورز انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے ویلوک کے ساتھ اب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ